اسلام علیکم بچوں ویلکم ٹو ویس سٹوڈیو پاکستان سٹیڈیز پیپر ٹو جیوگرفی آج اس کا پیپر تھا اور الحمدللہ بہت اچھا ہوا سب سے پہلے تو ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم کروڑوں درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ سب بچوں کی ایفرٹ جو ہیں جیسے میں نے آپ کو اکثر ایک سورہ نجم کی ورس سنایا کرتا ہوں انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے تو بچوں آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں جنہوں نے ایفرٹ کی ہیں ان کا دیفنیٹلی اچھے پیپر ہوئے اور جنہوں نے ایفرٹ نہیں کی پھر وہ خود بہتر اس کا جواب جب وہ دے سکتے ہیں بچوں آج کا جو پیپر تھا اس کے اندر جس طرح میں نے ایک کٹیگریز آپ کو بتائی تھی کہ وہ والے یونٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسی میں سے ہی علموث سارے آئے ہیں فرسٹ جو ہے وہ آپ کا منرل کے اوپر آیا تھا کمپلیٹ ٹوئنٹی فائیو کا دن آپ کا جو سیکنڈ کوسٹن تھا وہ ایک مکس تھا جس کے اندر وارٹر فلاڈ پلین یا نہیں یونٹ نمبر وان یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر ٹری جو ہے اس کا ایک مکسٹر تھا تو یہ ڈیفرنٹ اس میں آپشن دیئے گیا تھے اور کویسٹن نمبر ٹو بنا تھا ٹوئنٹی فائی مارکس کا کویسٹن نمبر ٹری اگری کلچر اور یونٹ نمبر ٹری کا یہ ایک مکسٹر تھا اس پہ واتر لاغنگ اور سیلنیٹی وغیرہ بھی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کا اگری کلچر کے اوپر بھی بہت سارے کویسٹن آئے ہوئے تھے کویسٹن نمبر فور پوپولیشن یونٹ نمبر ٹویل کے اوپر تھا اور کویسٹن نمبر فائیو جو ہے یہ بھی مکس تھا اس میں ٹریڈ بھی تھا ٹیلی کوم بھی تھا ریلویز وغیرہ یہ سارا کچھ مکس ہو کے آپ کا کویسٹن نمبر فائیو جو ہے یہ آیا تھا تو اب ون بے وان ان کویسٹن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر فردر جو ہے وہ کیا آئے تھے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کویسٹن نمبر ون کا تو جو کویسٹن نمبر ون میں آپ کے پاس چیزیں آئی تھی سب سے پہلا آپ کو ایک میپ دیا گیا جس میں لائن سٹون ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا کہا گیا بڑا بیسکس تھا اس پر آپ نے سمپلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈسکرائب کر دینی تھی پھر ایک جگہ آپ کا ایک ایڈمنیسٹریٹیو پرویس بتایا گیا انتہائی آسان میرے خیال میں یہ چیز تھی بلوچستان اس کا آنسر تھا جن بچوں نے یہ کیا ہے وہ تو ڈیفنیٹلی نائنٹی پرسنٹ بچوں کا یہ آنسر انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اچھا اس کے بعد ڈسٹریبیوشن لائن سٹون کی ڈیپوزٹ کے اکارڈنگ میپ آپ نے دیکھنا تھا اس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا تھا کہ کس ایریا میں کتنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں پرومیس نہیں لکھنا ہوتا ہے اس میں اپنے سپیسیفک ایریاز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرنے ہوتے ہیں اور ہم شور بہت سارے بچوں نے اس کے اکارڈنگ ہی آنسر کیا ہوگا پھر بلینکس آئی تھی جس میں یہ بڑا بیبی کویسٹن تھا بچوں والا کویسٹن جس میں کول اور نیچرل گیس جو ہے اس کے آپشنز یہ گیا تھا اور اس کے اکارڈنگ آپ نے فیل کرنا تھا انوائرمنٹل پرابلم میرے خیال میں اس سے حسان کوسٹن تو اس پورے میں سیٹ میں نہیں تھا آپ نے انوائرمنٹل پرابلم مائنرز جو ہیں ان کے لیے ڈسکرائب کر دینا تھا جو جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے یہ جس کو فور ٹائپس آف پولیوشن آتی تھے اگر وہ بھی لکھتے تو ان کا بھی آنسر جو ہے وہ ایکوریٹ ہونا تھا اچھا پھر یہ کوسٹن جو ہے یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہا ہے ابھی بھی گھروں میں بیٹھ کے ڈسکشن چال رہی ہیں تم نے وہ رکھا تھا میں نے تو یہ لکھا تھا تو تم نے وہ کیوں لکھا تو اچھا یہ جو ہے وہ تو میٹیلک میں نہیں آتا تو وہ میٹیلک میں آتا ہے خیر یہ ڈسکشن جو ہے یہ چلتی رہے گی جو تھری میٹیلک جو ہیں وہ پوچھے گئے تھے اس میں کوئی بھی آپشن جو کہ میٹیلک ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا تھا جیسے کہ آئیرن اور ہے کوپر الومینیم آپ گولڈ کرومائیٹن میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے تھے یا فردر ایسی لسٹ جو ہے وہ آپ گوگل بھی ابھی کر لیں تو آپ کو آئیڈی ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے میٹیلک منرل کون کون سے ہیں تو ان میں سے کوئی سے تین جو ہیں وہ آپ سے کہے گئے تھے اچھا پھر اس میں سکس مارکس کا کوئیسٹن بہت اچھا کوئیسٹن دیا گیا تھا اور اس میں اس نے کہا کہ آپ کو جو لوکل منرل ریسورسز ہیں ویو اے میں ہمیں وہ اس کو جو ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کرے اور ویو بی جو تھا اس میں یہ تھا کہ ہمیں امپورٹ کر دینا چاہیے تو یہ جیسے سکس مارکس کے آپ کو بتایا گیا کریٹیریا اس کے اکورڈنگ آپ نے آنسر کرنا تھا تو اگر ان کے سام جاتے ہیں میں سپوز کرتا ہوں کہ اگر میں اس کو جو ہے اٹیمٹ کار ہوتا تو میں بچو ویو اے کو سپورٹ کرتا لوکل منرل ریسورسز جو ہمیں ان کی طرف جاتا میں پہلے ان کی ساری پوسیبلٹیز بتا دیتا کہ اس سے کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں لائک یہ جی ٹی بی کے اندر کتنی کانٹریبوشن جی ڈی بی میں دے رہی ہے جو آپ اپرچنٹیز اس سے ہونی تھی میرا لوکل جو جتنا بھی میٹیریل ہے رو میٹیریل ہو اس نے پروائیڈ کرنا تھا پاکستان چونکہ ایک ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے تو اگری کلچر کے اندر اس کی جو یوزز ہیں وہ بتا دینے تھے یعنی اس طرح کر کے میں نے پہلے اس کو سپورٹ کرنا تھا میں پھر اگزیمپل میں لے کے آتا اگر میں اگری کلچر کوئی زیادہ لے کے آ رہا تھا تو میں اگری کلچر میں ٹریکٹرز بتاتا ہارویسٹنگ مشینز بتاتا یا اس سے ریلیونٹ چیزیں جو میں لے کر آتا اچھا آن دا ادھر اینڈ جو ویو بی تھا ایمپورٹ دیم والا تھا تو ہمیشہ ایمپورٹ جو ہوتا ہے وہ تو ایک انڈرسٹورٹ سی بات ہے کہ وہ برڈن آن اکانومی ہوتا ہے اس سے لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے فردر آپ کی اکانومی کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں تو اس طرح سے میں ویو بی جو ہے اس کو سپورٹ نہ کرتا اور ایک ہو جائے وہ سپورٹ کرتا تو یہ پہلا کوسٹن تھا میرے خیال میں مور دن نائنٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ اس کوسٹن کی طرف گئے ہوں گے برحال یہ ایک اچھا سکورنگ کوسٹن تھا جنہوں نے بھی اٹیمٹ کیا ہے ان کے لیے کوسٹن نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں جی کوسٹن نمبر ٹو بھی ریلیٹیولی دیکھا جائے تو یہ بھی بہت ایزی تھا اس میں ایک انسٹ دی گئی جس کے اندر آپ کو فلڈ پلین دیئے گئے بار گرافز تھے اس کو آپ نے شو کرنا تھا پھر ہاؤسولڈ اور انڈسٹریز تھیں ان کی ایک بار گراف بنی ہوئی تھی بہت بیسکس ایک کوسٹن تھا گراف کی اکورڈنگ تھا تو وہ چیزیں جائے وہ آپ نے لکھنی تھی میرے یہ جو سورسز ہیں جہاں سے مجھے پیپر ملتے ہیں اس میں تین بڑے نیم ہیں میں مینشن کر دیتا ہوں ان میں ایک تو یہ والا پیپر جو ہے اس میں جناب ایک ریان صاحب تھے انڈریلائیبل ہیں لیکن چلیں ایکسپٹ کر لیا میں نے چین آف ٹرانس میٹر میرے تھوڑے سے اس دفعہ انسین رہے عبدالنارسسٹ ہیں ان کی بات ویسے میں اتنا زیادہ کوئی نہیں لیتا وہیس تھوڑا سا بیچ میں کنسیڈریبل تھا لیکن چلو اچھا ہے تھینکیو بچے آپ سن رہے ہیں آپ کے وجہ سے دیکھیں ویڈیو بھی بن گئی خیر اس کے بعد اقلق ویسٹن جو تھا ریور جو ہے اس کے ریلیٹیڈ آ گیا کہ کس طرح سے فولوشن ہوتی ہے ان سے ریلیٹیڈ وہ آپ نے بتانا ہے پھر فیچرز آف فلڈ پلینز آ گئی یہ بھی اچھا ویسٹن تھا بڑا ایزی اس پر لیکھ سکتے تھے آپ فلٹائل ہوتے ہیں اس کے جو مین امپورٹنس ہے اس میں آپ بتا سکتے تھے آپ کی اگریو بیس جتنی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں اگری کلچر ایکٹیویٹی یعنی کلٹیویشن آپ کی آسانی سے ہو سکتی ہے فش پرڈکشن یہاں پہ آسانی سے ہو سکتی ہے تو بہرحال وہ اس میں کوئسٹن آپ نے دینے تھے پھر ایک کوئسٹن تھا جی آپ اس کے اندر پرومنس کے جو ہمارے دسپیوٹ ہیں وہ لا سکتے تھے کالا باغ ڈیم کی اگزیمپل آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی چونکہ ہمارے یہاں یاد رکھئے گا وارٹر ریسورسز جو ہیں ہمارا انیفیکٹیو سسٹم آف رین فال ہے تو ہماری یعنی کہ ہم ریلائے نہیں کر سکتے بارشوں کے اوپر تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے لیکن یہاں ڈسپیوٹ کو ڈسکاس کرنا تھا تو اس میں پرومنس کا جو ہے آپس میں مسئلے وہ آپ نے لازمی ڈسکاس کرنے تھے سب کو پرابلم ہے جی پنجاب پانی لے گیا اور یعنی اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کے پی کے کا پرسپیکٹیو ہے کہ پنجاب پانی لے رہا ہے سندھ کبھی یہی ہے بلوشتان کبھی یہی ہے تو یہ جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں یہ ایکچولی آپ نے یہاں پر ان کو ڈسکاس کرنا تھا اچھا سکس مارکر جو تھا یہاں پر جو آیا ہوا تھا وہ تھا کہ جی کلین وارٹر اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے سسٹینبل کے لیے یا یہ چونکہ اس میں پھر چیلنجز بھی آپ نے ڈسکرائب کرنے تھے تو اس کے اندر یہی ہے پاکستان ایک ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے اور پاکستان کو زہری سی بات ہے کہ کلین وارٹر اس کے اوپر ہی کام کرنا چاہیے اس کے سسٹینبلٹی کو اوپر کام کرنا چاہیے ایریگیشن جو آپ کے پاس موڈرن میتھڈز ہیں وہ آپ اس میں لاسکتے تھے جو پولوشن سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں ان کے بارے میں آپ لکھ سکتے تھے یعنی جو پہلے پوسیبلٹیز تھی وہ آپ نے ڈسکرس کرنی تھی اس کے بعد آپ نے اس کے ریلیٹڈ کچھ چیلنجز وہ ڈسکرائب کرنے تھے ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے اس پہ کاؤسٹ بہت زیادہ آسکتی ہے پاکستان میں ہر چیز کے اوپر تو پیسہ چاہیے اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہسٹری میں میں نے آپ کو بتایا تھا رادہ جو کماؤگی کھائیں کے ملکے آدھا آدھا تو وہ ڈالرز تو آ نہیں رہے آج کل تو وہ رادہ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے تو یہ چیز آتی ہے اس کے اندر سیکس مارکر میں اچھا جی کوسچن نمبر تھری کی طرف آتے ہیں وہ بچے جنہوں نے کوسچن نمبر تھری اٹیمٹ کیا تھا ان کے لیے یہ کوسچن نمبر تھری ہے یہ زیادہ تر ایگری کلچور اور وارٹر ریسورسز یونی نمبر تھری اور سیون کو مکسر تھا تو ایک میپ دیا گیا تھا شوگر کین کی ڈسٹریبیوشن تھی سمپل سی میپ کے اکارڈنگ آپ نے ڈسکرائب کرنی تھی پھر اس کے بعد ڈائریکشن تھی ملتان سے کراچی کیا یہ بھی ایک آسان سا تھا شوگر کین کی ڈسٹریبیوشن تھی بہت آسان سا تھا اس نے سمپلی آپ نے دیکھ کے اس کو ڈسکرائب کرنا تھا اس کے علاوہ فیزیکل فیکٹرز بتانے تھے آپ نے جو افیکٹ کر سکتے ہیں لوکیشن آف شوگر کین کو یہ صرف فیزیکل فیکٹرز آپ نے ڈسکرائب یہاں پہ کرنے تھے اس کے بعد پھر باکسز تھے ڈائیگرام بنی ہوئی تھی اور وہ آپ نے اس کے اکارڈنگ کرنا تھے پھر ایک سیٹی تھی جہاں پہ کارٹن پروسس ہوتا ہے تو یہ فیصل آباد آپ لکھ سکتے تھے یہاں پہ کارٹن پروسس ہے یاد رکھیے گا کارٹن پروڈیوس نہیں اس نے کہا اگر پروڈکشن ہوتی تو خانے وال ویاری ملتان اس طرح کے تھے یہ چونکہ پروسس کا تھا یہ اگر کارٹن جارن آیا ہوا ہے کچھ بچے بتا رہے ہیں جیسے تو یہ فیصل آباد میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے وہ آپ نے بتانا تھا لیکن اگر پروڈکشن کے اوپر ہے تو پھر خانے وال ویاری باولپور یا وہ والے ساؤت پنجاب کے آپ نے ایریاز جو ہیں وہ مینشن کرنا ہے پھر فور باکسز آئے ہوئے تھے جی جس میں آپ سے جو ہے وارٹر لوگنگ اور سیلینیٹی کی یہ تو ایک گفت تھا آپ لوگوں کے لیے وارٹر لوگنگ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو وارٹر ٹیبل سرفس پہ جب آ جاتا ہے اور جب وہ پانی جو ڈرائ اپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پیچز سالٹی پیچز بنتے ہیں اس کو سیلینیٹی کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ٹو مارکس کا آگیا ہے جی ہم وارٹر لوگنگ کو پریونٹ کیسے کار سکتے ہیں یہ آپ ٹیو ویل کے تھو آپ وہ جو جو اکلیپٹس کا درخت ہے جو ٹری ہے یہ پلانٹ کر کے بھی آپ اس سے جو بچ سکتے ہیں تو یہ فور مارکس میرے کیعال میں ایک بہت بڑا گفت تھا آپ کا اس کوسٹن کے لیے اچھا اگری کلچر کا بھی کوسٹن جو سیکس مارکر تھا یہ بھی بہت ایزی سے تھا اس میں بھی تو اٹھ ایکسٹینٹ آپ نے جانا تھا اگری کلچر ڈیولیمنٹ کے لیے پہلے آپ نے اس کی پوسیبلٹیز بتا دینی تھی پھر اس میں جو میجر چیلنجز ہیں ان کو آپ نے ڈسکرائب کر دینا تھا اور آپ نے اس میں جانا تھا آئی تنگ اس پہ زیادہ بچے گئے ہوئے ہوں گے جن کو اگری کلچر اچھا نہیں آتا تھا تو وہ یونٹ نمبر ٹویلو سے یہ آیا تھا پوپولیشن تو یہ اس دفعہ بہت ہی زیادہ ایزی آیا تھا ایکس اور وائی ایکسس تھے پوپولیشن آپ نے ڈسکرائب کرنی تھی پھر ایک بہت ہی بیسک بچوں والا کوسٹن آ گیا جی بچے ان کے لئے بچوں والا ہی آنا تھا رورر اربن مائیگریشن اس کی قوزز آ گئیں اس کے امپیکٹس آ گیا ہے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کوسٹن آ گیا تھا اور یہ کوسٹن آ گیا جیسے کہ آپ کے پاس زیری سی بات ہے اب آپ کا جو ڈیف ریٹ ہے یہ کم ہو چکا ہے بہت زیادہ سسٹم پاکستان میں چینج ہو چکا ہے ہیلتھ فسیلٹیز اچھی آ چکی ہیں ڈاکٹرز اویلیبل ہیں میڈیسنز ہیں اب آپ کے پاس سو یہ اس میں آپ نے ساری جو ہے وہ ریزن درنی ہے یونگ ڈیپینڈنٹس کا بھی آنسر میں آپ کو بتا دوں ویسے تو یہ کوئی اس کا پیٹ آنسر نہیں ہوتا اس طرح کا اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں تو اس میں یونگ ڈیپینڈنٹ کے امپیکٹ یہ بھی آ سکتے ہیں پوزیٹیو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو انویشن آئے گی یونگ جو ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا فیوچر میں امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہوں گے یہ فیوچر آف دی جنریشن سوری نیشن ہو سکتے ہیں اور انویشن ان کی وجہ سے آ سکتے ہیں نیو آئیڈیاز آ سکتے ہیں تو یہ اس میں آنا تھا پھر پیرامیڈ فیلنگ تھی میل اور فیمیل کے اکارڈنگ ٹو مارکس کا سیزنل میگریشن کیا ہوتی ہے جب آپ سیزن وائز میگریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں نوڈرن ایریاز کے اندر ہو سکتا ہے سعود پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کلیمیٹی آ جاتی ہے یا اس سائیڈ پہ اگر نوڈ کی سائیڈ پہ بات کریں تو کلیمیٹ اس طرح سے جب ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے تو لوگ وہاں سے موو کر دیتے ہیں تو یہ سیزنل میگریشن والا کوئیسٹن جو ہے وہ یہ آیا تھا پھر رورر اربن مائگریشن آئی جی اس کی قوزز بتائیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہاؤسنگ اور سوشل ایشیوز ہیں یہ بڑا اچھا سا ایک کوئیسٹن آیا ہوا تھا اس پہ آپ نے ٹو وے جانا تھا یہ بھی میرے خیال میں زیادہ تر بچوں نے یہ اٹیمٹ کیا ہوا ہونے تو یہ تھا آپ کا کوئیسٹن نمبر فور کوئیسٹن نمبر فائیو آیا تھا جناب آپ کا یہ بھی میکس تھا میں ٹریڈ اور آپ کا ٹیلی کوم کا میکس ہوا ہوا تھا ڈیفرنٹ برانچ لائنز دی گئی مین لائنز آف ریلویز تھی یہ آپ نے بتانی تھی پھر ٹو ریزن آپ نے دسکرائب کرنی تھی کہ یہ ریلویز ہیں آن ایونلی دیسٹریبیوٹڈ کیوں ہیں پھر ریسنٹ دیویلیمیٹ ان ریل جو ہے یہ آپ نے بتانی تھی پھر سکس مارکر ایک کوئیسٹن تھا یہ بھی ویو بیس تھا کہ آپ ایمپروو کریں ریلیشن وید ایدر کنٹریز فور دی اکنومک ڈیویلیمیٹ آف پاکستان اور دوسرا تھا کہ انویسٹمنٹ کریں ان انڈسٹریز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر کس سائیڈ پہ آپ گئے ہیں اگر مجھے جانا ہوتا ہے یہاں پر تو میں می بھی یہ بھی پارڈ کے طرف جاتا ریزن میرے پاس اس کی یہ ہے کہ اگر انڈسٹریز کے اوپر ڈیویلیمنٹ کی جائے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے تو ایک تو جاب ملیں گی زیادہ سے زیادہ پھر ہمارا یوت جو ہے ان کے پاس ڈگریز ہیں لیکن جاب اوپرچونٹیز نہیں ہیں تو وہ یا تو برین ڈرین ہو رہا ہے یعنی یہاں سے وہ موو کر رہے ہیں دوسرے ایریاز میں جا رہے ہیں دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں تو اب اگر ان کو جاب ملے گی تو وہ زیادہ سیکیور فیل کریں گے پھر آپ کیا سٹینڈڈائزیشن آئے گی اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس آنا شروع ہو جائیں گی جب اچھی انڈسٹریز ہوں گی موڈرن مشینری آپ لے کر آئیں گے تو یعنی اس میں میں زیادہ جاتا اور اے پارٹ جائے اس کو میں اتنا سپورٹ نہ کرتا اس کو میں کیوں سپورٹ نہ کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ہماری کنٹری ہے ہمارے ہاں ہر وقت جو ہے سینکشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں ابھی دیکھ لیں رادہ کے پاس آپشن موجود ہے کہ ایران کے ساتھ وہ گیس پائپ لائن پہ کام کر سکتے لیکن چونکہ رادہ اور ڈالر آپ کو پتہ ہے بڑا ایک اور اوپر سے انکل سائم ابو جی یعنی امریکہ تو اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے تو ہم اس کی وجہ سے جو ہے رادہ بہت مجبور ہے ایران کے ساتھ وہ گیس پائپ لائن کے اوپر کام نہیں کر رہی تو یہی پرابلمز ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنی پاڑ سکتی ہیں تو اس لیے اس سائیڈ پہ جانی ایک ہی سائیڈ پہ جو ہے میں تو نہ جاتا بی کی طرف جو ہے وہ میں نے جانا تھا برحال یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طرح سے اس کو لکھا ہونا ہے تو یہی آپ کا تھا پیپر انشاءاللہ جب آپ کا اسلامیات پی ٹو ہوگا تو اس کا جو ہے ریویو لے کر آئیں گے تھرڈ اپیسوڈ میں میرے جو میری ٹیم ہے اسپیشلی جو میرے نو ڈاؤڈ انڈریلائیبل سورسز ہیں ان کے لیے دھیر ساری دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو اے سٹارز دے سارے بچوں کے لیے دھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھے گریڈ دے جتنی محنت آپ نے کیے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو ریوارڈ دے تو اجازت دیجئے دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ